اسلام علیکم ناظرین دورتالاہزاب میں غزو اہزاب کے حالات و واقعات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے عزیز طلبہ طالبات اس لیے میں نے غزو اہزاب کے متعلق ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے آج ہم غزو اہزاب کے اسباب واقعات اور نتائج کے بارے میں تفصیل سے پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو غزو اہزاب کا تعرف بتاتا ہوں زلقادہ پانچ اجری یعنی مارچ 627 اسفی میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھان لی ابو سفیان نے قریش اور دیگر قبائل حتیٰ کے یہودیوں سے ساز باز کر کے جنگ پر راضی کیا اور اس سلسلے میں کئی معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کر لی مگر مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے اردگرد ایک خندق کھوڑ لی مشرقین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے خندق کھوڑنے کی عرب میں یہ ایک پہلی مثال تھی کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا ایک ماہ کے محاصرے اور اپنے بے شمار افراد کے قتل کے بعد مشرقین مایوس ہو کر واپس چلے گئے اور اس غزوہ کو غزوہ خندق یا جنگ احضاب یا غزوہ احضاب بھی کہا جاتا ہے احضاب کا نام اسے اس لیے دیا جاتا ہے کہ اصل میں یہ کئی قبائل کا مجموعہ تھی جیسے آج کل امریکہ برطانیہ وغیرہ کی تحادی افواج کہلاتی ہیں اور اس جنگ کا صورت اللہ احضاب میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے طالبات اب جانتے ہیں کہ اس غزوہ کا پسے منظر کیا تھا جنگ احض کے بعد قریش یہودی اور عرب کے دیگر بدھ پرست قبائل کے درمیان یہ تیپ آیا کہ مل جل کر اسلام کو ختم کیا جائے اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنو نظیر کے درمیان ہوا اس کے بعد بنو نظیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرق قبائل غطفان اور بنی سلیم کو ایک سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اسلام کے خلاف اس اتحاد کو قرآن مجید نے احضاب کا نام دیا ہے انہیں ابو سفیان کی قیادت میں چار ہزار پیدل فوجی تین ہزار گھڑ سوار اور پندرہ سو کے قریب شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار شامل تھے دوسری بڑی طاقت قبیلہ غطفان کی تھی جس کے ایک ہزار سوار موجود تھے اس کے علاوہ بنی مرہ کے چار سو بنی شجاہ کے سات سو اور کچھ دیگر قبائل کے افراد بھی شامل تھے منجموعی طور پر تقریباً دس ہزار فوج تیار کی گئی جو اس زمانے میں اس علاقے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی فوجی طاقت تھی یہ فوج تیار ہو کر ابو سفیان کی قیادت میں فروری یا مارچ 627 عیسلی میں مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لئے مدینہ روانہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا حضرت سلمان فارسی نے ایک دفاعی خندق خودنے کا مشورہ دیا جو عربوں کے لئے ایک نئی بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا چنانچہ خندق کی تعمیر شروع کی گئی مدینہ کے ادگرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے متصل یعنی جڑے ہوئے تھے جو ایک قدرتی دفاعی فصیل دیوار کا کام کرتے تھے ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا اس لئے وہاں خندق خودنے کا فیصلہ کیا گیا اس کی قدائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب لوگ شریک ہوئے اس دوران میں حضرت سلمان فارسی نے ہے جو شخروش سے کام کرتے رہے اور اس وجہ سے انصار کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور مہاجرین کہنے لگے کہ سلمان ہم میں سے ہیں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میرے اہلِ بیعت سے ہیں خدائی کے درمیان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بڑا سفید پتھر آ گیا جو ان سے اور دوسرے ساتھیوں سے نہ ٹوٹا آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور کلہاری کے ایک زوردار ضرب لگائی ایک بجلی سی چمکی اور پتھر کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر الگ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بلند کی دوسری اور تیسری ضرب پر بھی ایسا ہی ہوا حضرت سلمان فارسی نے سوال کیا کہ ہر دفعہ بجلی سی چمکنے کے بعد آپ تکبیر کیوں بلند کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب پہلی دفعہ بجلی چمکی تو میں نے یمن اور سنعہ کے محلوں کو کھلتے دیکھا دوسری مرتبہ بجلی چمکنے پر میں نے شام عرب کے محل فتح ہوتے دیکھے اور جب تیسری بار بجلی چمکی تو میں نے دیکھا کہ کسرہ کے محل میری امت کے ہاتھوں مسخر ہو جائیں گے اس دن میں خندق مکمل ہو گئی جو تقریباً پانچ کلومیٹر لمبی تھی اور پانچ ہاتھ یعنی تقریباً سوا دو سے اڑھائی میٹر گہری تھی اور خندق اتنی چوڑی تھی کہ ایک گھڑ سوار چھلانگ لگا کر بھی اسے پار نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں کی تعداد تین ہزار کے قریب تھی جو پندرہ سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے عزیز طلبہ طالبات آئیے اب میں آپ کو غزوہ حضاب کے واقعات کے بارے میں بتاتا ہوں غزوہ حضاب کے دوران اندرونی اور بیرونی محاز خندق خدنے کے تین روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنس گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی ان کی عظیم فوج اس خندق کی ویعہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے کچھ دن کے بعد عمر بن عبدوود کی قیادت میں پانچ سواروں عمر بن عبدوود اکرمہ بن ابو جہل زرار بن الخطاب نوفل بن عبداللہ اور ابن ابی وحب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا عمر بن عبدوود عرب کا مشہور سورما یعنی بہادر تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کامتے تھے اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مزاق بناتے ہوئے کہا نوز بللہ اے جنت کے دعوے داروں کہاں ہو کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو رواہ نہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے اور وہ اپنی اس بات کی تقرار کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطف فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اعمادگی ظاہر کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو تینوں دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کو اپنا امامہ اور تلوار اتا فرمائی اور فرمایا کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد غبار چھا گیا تھا نوارے تکبیر کی آواز بلند ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے عمر بن عبدالعوت کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی سارے ساتھی فوراں فرار ہونے لگے نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا جسے نیچے اتر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور باقی فرار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم احضاب یعنی کفار کے لشکر میں پھوٹ کیسے پڑی جب محاصرہ طویل پکڑ گیا تو بنو قریزہ قریش غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور ان کے درمیان میں بددلی پھیلنے لگی وہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمان ہونے لگے اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے ہامی نہیں تھے ان اختلافات نے انہیں آپس میں ہی مصروف رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی خدائی مدد ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرقین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دی شدید گرد و غبار سے فضاء تاریخ ہو گئی مشرقین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے بائیس ذلقادہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی جانی نقصان اٹھانے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں غزو احضاب کے کیا نتائج نکلے اس کے بارے میں عزیز طلبہ جانتے ہیں غزو احضاب میں مسلمانوں کے چھے افراد شہید ہوئے اور مشرقین کے آٹھ سے زیادہ افراد حلاک ہوئے مشرقین کو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑا اور مسلمانوں کی یہ ایک شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر نے بڑا کام کیا مشرقین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے غزو احضاب کے ان واقعات کو صورت الاحضاب کی آیات نمبر نو سے پچیس تک میں بیان کیا گیا ہے غزو احضاب کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس کے بارے میں مختصرا پڑتے ہیں غزو احضاب سے ایک بات بلکل واضح ہو گئی کہ یہودیوں پر اعتماد کرنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یہودی قبیلہ بنو قریضہ کی آدھشکنی نے مسلمانوں کی آنکھیں کھول دیں چنانچہ اس کے بعد مسلمانوں نے بنی قریضہ کو سبق سکھانے کے لئے فیصلہ کیا اور غزو احضاب کے فوراں بعد اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ان کے ساتھ جنگ کی اور یہ جنگ غزو احضاب بنی قریضہ کہلائی اس کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا عزیز طلبہ طالبات آج آپ نے اسلامیات لازمی کی حصال قرآن سے سورة اللہ احضاب کے حوالے سے غزو احضاب کے اسباب واقعات نتائج اور اثرات کے بارے میں تفصیل سے پڑا مجھے امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا عزیز طلبہ طالبات اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اپنے جاننے والوں کو ضرور شیئر کریں